بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک سوال کا آپ کو جواب دوں گا جو کہ بہت ہی ضروری ہے ہم سب کو اس سوال کا جواب معلوم ہونا چاہے وہ طبی نقطے نظر سے ہو یا شرعی نقطے نظر سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو رمضان مبارک کے آخری عشاء میں حیض آنا ہو تو کیا ہوا حیض کو روکنے کے لئے گولیاں استعمال کر سکتی ہیں تاکہ ہوا ان شب قدر کے ایام میں وہ زیادہ زیادہ عبادت کر سکے ذکر و آسکار اور تلاوت قرآن کر سکے اور شب قدر سے فائدہ اٹھا سکے تو آئیے اس کا جواب ملاحظہ کرتے ہیں ناظرین اگرامی اللہ تعالیٰ کی اتعاط میں معاونت کے لئے یہ گولیاں ہرگیز ہرگی استعمال نہ کریں کیونکہ حیض ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر مقرر کر دیا ہے آئیے اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حجات الویدہ کے موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ پہنچنے سے قبل ہی انہیں حیضہ آگیا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے حید شروع ہو گیا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھتی ہے چنانچہ حید انسان کے اختیار میں نہیں ہے اگر ماہواری رمضان کے آخری آشاں میں آ جائے تو اسے اللہ تعالی کے تقدیر پر مطمئن رہنا چاہیے اور انہیں گولیاں اور دوائیاں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ معتبہ ڈاکٹر کا بھی کہانا ہے کہ یہ گولیاں اور دوائیاں استعمال کرنا حید کو روکنے کے لیے عورت کے رحم اور خون کے لیے بہت ہی زیادہ نقصان دے ہیں اور بعض اوقات بچے کی بدصورتی کا بھی باعث بنتی ہے اس لیے ان گولیوں سے استناب کیا جائے اور اگر حید آ جائے تو وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ دے کیونکہ یہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالی کی تقدیر کے ساتھ ہے امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ